موسیقی سپیکر پنجاب اسیمبلی کی پوسٹ ہے اور بھی آپ کے پاس کافی دائی پوزیشنز ہیں سینیٹی کے اندر بھی حکومت نے کہا کہ آپ کے سینیٹرز بھی لے کے آئیں گے اب یہ نہ کہیے گا کہ ہم حکومت کی اچھے کاموں میں تو ان کے ساتھ ہیں اور برے کاموں میں نہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے سب سے بڑا علمیاں مہنگائی اسی کے اوپر عوام بلبلہ اٹھے ہیں کل کو جب آپ ووٹ لینے جائیں گے تو عوام نے آپ کو بھی پوچھنے ہیں مہنگائی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ انام صاحب آج ہم میں جو پہلے ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں جو آج اس وقت اسلامباد میں جو مظاہرین ہو رہے ہیں جو سرکاری ملازمین اپنی تنہائے بڑھانے کے لیے جو مظاہرے کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا حکومت کے لیے ٹاک ٹائم ہے اگر حکومت وقت پر تنہائے بڑھا دیتی تو ملازمین کو باہر سڑکوں پر نہ آنا پڑتا اور اسلامباد کو مدان جنگ نہیں بڑھنا پڑتا وہ تو آپ کی پنجاب اسیمبلی کی تنخواہیں بڑھیں گریبوں کی بچاروں کی تنخواہیں کہاں سے بڑھیں ہیں اور یہ فوری طور پر سرکاری ملازمین کی تنہائیں بڑھانی اضافہ کرنا چاہیے اور میرے علم میں آیا ہے کہ پچانوے پچان جو پچانوے پچان جو نوٹیفکیشن ہونے والا تھا اس میں ملازمین نے سولہ گریٹ اور سبائی گریٹ تک اس میں رکھنا ڈال دیا تھا جس میں حکومت کے علم میں ہے کہ اتنی تنہائیں بننی چاہیے اور اتنی اتنا خزانے میں پیسہ ہے یا نہیں ہے لیکن حکومت کو ہر حال میں ان کو اتماد میں لینا چاہیے تھا اور سڑکوں پہ آنے سے پہلے یہ نوبت نہیں آنا چاہیے تھا لیکن ابھی میں کیونکہ آنا چاہ رہی ہے اصل موضوع پہ سینٹ کے موضوع پہ جس پہ نوٹوں کی دتیاں نوٹوں کے پہاڑ اور نوٹوں کے امبار کی ویڈیو جو چل رہی ہیں ویرل ہو چکی ہیں جس میں ممبرانے سبائی سیملی اور غیبر فرکتون خان کے وزیر خازانہ بھی پیسے لیتے ہوئے بھی دکھائے گئے اور پیپلز پارٹی کے ایک رکن کو پیسے دیتے ہوئے بھی دکھایا گیا اب ترجیحات اس طرح سے ہیں کہ یہ پیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے سودے کا لیندن ہو سکتا ہے لیکن کچھ ان کے آپس میں بات ہو سکتی یہ ضروری تو نہیں تھا کہ یہ سینٹر کے الیکشن کے لیے ہی پیسے دیے جا رہے ہوں لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بات اصل میں ماجرہ یہ ہے کہ ہر سینٹر کے الیکشن میں لوگوں نے ممبرانے اسیملی میں گوڑوں بھی طرح کریتے ہیں اور اپنے ووٹ لیتے ہیں جس میں آپ کے سامنے کئی مثالے ہیں لاہور میں گزار احمد مرہوم کے گھر میں جو کہ لٹائر پٹواری تھے اور ان کے گھر میں بینظیر بھٹو آ کے ٹھہرتی تھی اور انہوں نے اپنی وہو بیٹوں اور تمام لوگوں کو اس میں سینٹر کا ممبران بنایا اور انہوں نے ہمارے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ بے تہاشا دولت استعمال کی جیز کے بنیاد پہ وہ سینٹر جیتے رہے اسی طرح خیبر پکتون ہاں میں کچھ سندھ میں لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ سینٹر کے ممبری کے لیے کروڑوں روپے لگاتے ہیں اور پھر بند کر جو آتے ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے کروڑوں روپے لگا کے آتے ہیں تو پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ اکتیار کرتے ہیں کہ وہ پھر اتنا کما سکے میں اسی پہ کہہ رہی ہوں کہ سینٹر کے الیکشن ابھی جو شو ہیں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ابھی یہ جو بندربان کی لڑائی چل رہی ہے جو خرید و فروخت کی لڑائی چل رہی ہے ابھی یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کو اگر یہ چاہیے تھا کہ وہ اگر کوئی اپنے سینٹر بنا لیتے تو وہ اسی پہ رہتے ہیں کبھی پشیدہ ووٹنگ ہو یا ہم بھی کچھ لوگوں کی کوئی خرید و فروخت کر لیتے کچھ جیتے بڑھا لیتے لیکن انہوں نے شفاہ الیکشن بنانے کے لیے یہ اقتماد کی گئے ہیں جن کو سرانہ بھی چاہیے جس سے کارک سما کے جمہوریت جو ہے پیپرز پارٹی اور مسلم لیک نون نے آپس میں جو معاہدے کی گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ سینٹر کے الیکشن کے لیے جبکہ یہ بزاری کام انہوں نے کیے ہوئے ہیں جہاں پہ پیسے لگائے جاتے ہیں بولیاں لگائے جاتی ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں جماعتیں مل کے اس مقروض دندے کو ختم کیا جائے جے ازادانہ منصفانہ اور شو ہینڈ کے طریقے سے یہ الیکشن کیے جائے اور جب یہ عمران خانے کا ہے تو میں نہ مانو والی بات آگئی ہے کیوں جی ہم نے نہیں ایسے کرنا کیوں کہ یہ بات صرف ہو گئے کام کو کوئی اچھا کرے یا بورا کرے اپوزیشن نے اس بات کو بولنے ہی بولنا ہے کیونکہ حکومت کو محارفت کرنی کرنی ہے ایک منٹ صرف ایک منٹ صرف ایک شیخ صاحب ایک دیکھیں اسیملی کے اجلاس میں توتکار ہر وقت بیس معاذہ اور اس طرح ہر وقت عوام کو اجلاس کے پیسے عوام کے پیسے سے اجلاس ہوتے ہیں یہاں پہ کروڑوں اربر پی کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ ان لڑائیوں اور توترا کے جلسوں میں اڑا دیا جاتے ہیں لیکن یہ قومی سرمایہ اسی طرح ضائع کیا جاتا ہے نا جہاں شو اف اینڈ طریقے سے اگر الیکشن کیے جائے مصطفانہ ہوں گے بلکل ٹھیک ہے دارتون کو ہونا نہیں چاہیے کیونکہ گورنمنٹ میں اور سینٹ الیکشن ہمیشہ گورنمنٹ جیتی ہے مطلب آپ کہتے ہیں کہ شو اف اینڈ سے نہیں ہونا چاہیے کہتا یہ سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے شامی صاحب آپ کا یہ کہنا ہے سیکرٹ بیلٹ بھی ہو اوپن بھی ہو لیکن اسبکہ گورنمنٹ جیتی ہے سٹرانگ ہے کیونکہ گورنمنٹ کی سیٹیں زیادہ ہیں سینٹ میں آپ کوئنا کانٹنگ چلتی ہیں نہیں لیکن زیوہ صاحبہ کہہ رہی ہے اگر عمران خان صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں ایک دفعہ سیکرٹ کی تو پھر اپوزیشن کو اعتراض کیا ہے زرار ایوان صاحب اپوزیشن سے کہا تو میڈم جی میں آپ کی ایک تحصیح کر دوں کہ آپ نے ویڈیو کے حوالے سے کہا ہے کہ وہاں پہ کوئی اور لیندین بھی ہو سکتا ہے وہاں کوئی اور لیندین نہیں ہے وہ جو ایم پی اے پیسے لے رہا ہے وہ لائیو آپ کے پروگرام میں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پہ آ کے خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے سینٹ کی بابت پیمٹ لی ہے سینٹ کے ٹکٹ کی بابت کی ٹکٹ اس کو دینا ہے اور دینے والوں کے بھی انہوں نے واضح نام بتائے ہیں جہاں تک شیخ صاحب تعلق ہے ان کے کافلی کا یہ میڈم تو اس طرح کی گفتگو کاری ہے اس طرح بتا رہی ہے جیسے یہ اپوزیشن میں میڈم جی آپ گھومیٹ میں نہیں نہیں آپ اپوزیشن کی بات میں بتاتا ہوں اپوزیشن کا کام بابیلا کرنا ہے بابیلا کرنا اپوزیشن ایک پوائنٹ ایشو پہ ضرور ڈیپیٹ کرتی ہے آئینی طریقہ کار آئینی عدود میں رہا کہ ہم ایجیٹیشن کرتے ہیں جو آپ کو قابل قبول نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک دفعہ پھر یقین دلاتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں لہذا آپ گورنمنٹ کی یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ماشاءاللہ ہماری طرف سے کی ہیں میں اس کا بھی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جہاں تک آپ کی جو لیڈران ہے چودری پرویز اللہی صاحب چودری شجاعت حسین صاحب یہ انتہائی وزہ دار اور بہت اچھے رکھ رکھاؤ والے پولٹیشن ہے لیکن ان کا ایک پرابلم آپ بن گیا ہے کہ یہ ایسے بندے کے تعدی بن گئے ہیں کہ جس نے جس کی اپنی ہے نہیں اور کسی کی اس نے چھوڑنی نہیں ہے لہذا چودری صاحب ایماندار آدمی ہے آپ کو ایماندار ایماندار بندے کے ساتھ چلنا نہیں آرہا آپ کا صرف مسئلہ یہ ہے کیونکہ اس نے کریپشن ہونے نہیں دینی آپ نے کریپشن کی تنی ہوئی یا آپ اپنی طرف سے ہارگارو پیگ اتیار کرنے ہیں وہ اپنے اماندار سے ایسے آپ کو قومت میں ہے تھوڑا سا آپ برداشت کا مظہرہ کریں نہیں ہمارے پاس وہ برداشت ہیں اسی تدر میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ لائٹ ہو کے نہ میری بات پوری سنیں جو چوئی صاحب کا جو میں اسیو کہہ رہا ہوں جس بندے کو آپ ایماندار کہہ رہے ہیں اس کو اس کی ساری زندگی صدقہ زکاة اور دوسروں کی جیب میں آٹھ ڈان کے گھدری ہے آپ اس کی گواہ بن رہی ہیں اب با خدا آپ جس طبقے اور جس پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں ان کی بڑی عزت ہے ان کا بڑا بڑا مان ہے بڑا لوگ ان کی عزت احترام کرتے ہیں سیاسی حلقوں میں ان کو اچھ سنگاہ سے دیکھا جاتا ہے خدا رہا ایسا نہ کریں کسی ایسے بندے کی آپ گواہ نہ بنیں کہ آپ کو بھی کل مشکوک نظروں سے دیکھنا پڑے اور دوسرا نمبر جو بات کر رہے ہیں نا سینٹ کا شیخ صاحب سینٹ کا الیکشن آئینی طریقہ کار کے مطابق خوفیہ رائی سماری جو ابھی لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے اگر اس کو شو آف اینڈ اگر چاہتے ہیں تو اس کا آئینی طریقہ کار ہے اس کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کیا جائے اگر آپ اس کو اب لے کے گئے ہیں ایک تو صدارتی آرڈینٹس دوسرا آپ سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں یہ جس پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہیں یہ اس کی توہین ہے یہ اس آدارے کو آپ تباہ کرنے کے طلعے ہوئے ہیں ان کو چاہیے پورے سسٹم کو اعتماد میں لیتے ہیں ساری پارٹیوں کو یہ ایک مشترکہ قانون پر ڈیبیٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے تھوہ یہ آئینی شیک آتی کسی کو کوئی اتراز نہ تھا لیکن انہوں نے کام سیدھا کرنا ہی نہیں یہ تو تباہی کرنے کے لیے آئے شامی صاحب کو بھی شاملے گزت کریں شامی صاحب کیا آپ واقعی تباہی مچا رہے ہیں یا پھر صدارتی آرڈینٹس بھی تو دیکھئے نا ایک قسم کا جمہوریت کے اندر ایک انداز ہے طریقہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی کوئی ارجنٹ چیز چاہیے تو صدارتی آرڈینٹس کے ذریعے نافذ کر دیں مہنگائی پہ شامی صاحب آپ کیا کہیں گے مہنگائی دیکھیں اس وقت مہنگائی جو اپنے ساملے اپنے اروج پہ جا رہی ہے اس وقت آپ پچھلے دوروں سے مواصنہ کریں اور ٹائم کے ساتھ ساتھ اور آج دیکھ لیں مہنگائی ملہ پرسان سب سے زیادہ ہٹ ہوئے ریسیشن کے اندر 11% کے اندر کوئی ملک اتنا نہیں ہٹ ہوا ہونا تیری پرسنٹ ملہ سچ دیکھیں وہ یہ بات چیزیں ہینڈڈ پرسنٹ تک آپ کی بڑھگی گئی پھر آپ یہ ایٹھ سو پرسنٹ تک جتنے آپ نے بزار میں شروع کیے تھے اتوار بزار ہو گیا مختلف کے مہنگائی کے کم کا نہیں مختلف بزار بنائے وہ سب بزار ختم کر دی ہیں جب آپ بجلی بڑھا دیتے ہیں جب آپ پٹرول بڑھ جاتی ہے پھر تسوالی پیدا نہیں ہوتا ہے چونکہ پٹرول سے آپ کو دیکھ لیں پورا جو آپ کی ٹرانسپورٹر بگرہ چلتا پورا پہیاں چلتا پورا ایک اس پر بو جا جاتا ہے اس پر آپ کے جیسے پٹرول مہنگا ہوتا اس پر ہر چیز ڈبل ڈبل ہو جاتی ہے اب یہ ہے کہ مہنگائی کا ان کو پہلے انہوں نے بزار بنایا اسے اس کو انہوں نے بالکل باندھ کر دی ہیں اب اس کے علاوہ جو دیکھیں نا مہنگائی کی اصل وجہ کیا ہے جیسے اب یہ ذخیرہ اندوزی جو ہو رہی ہیں اب یہ ہمارے جو اتنے بھی ہیں بڑے بڑے وہ ہر چیز اپنی مگا کے وہ اپنا سائٹ پر کر لیتے ہیں انہوں نے جو انجزار کرتے ہیں کہ مارکٹ میں ایک چیز ختم ہو اور جب مارکٹ میں چیز ختم ہو گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس چیز کا جو ادراک کرتا ہے نا وہ حکومت کرتی ہے حکومت کا چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے بلکہ ایک مزیر کا ادھر میں ہوئے ایک کا ادھر میں ہوئے پجاب ادھر ادھر جا رہا ہے کے پی کے ادھر جا رہا ہے یہ چیک اینڈ سر پہلے بقائدہ کمیٹیاں بنی ہی کٹرول پرائیس کنٹرول کمیٹیاں بنی تھی انہوں نے ان کو سارا ختم کر دیا اب جتنے بزار اگر لگا بھی یہ ہے تو اس پر یہ سٹرول پچھل نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا ٹائگر فورس ہے ٹائگر فورس کا بھی نظری نہیں کبھی سونا ہو کر دیکھا ہی نہیں اب یہ اگر پروپر کریں سیریس ہو کے کچھ کریں اقدامات کریں ملہب اپنا چیک ان بیلنس رکھیں جی کونسے چیز گورنمنٹ کے کنٹرول ریٹ کتنا ہے عوام کو کیا مل رہا ہے پھر دیکھیں میں یوٹیلٹی سٹور بنائے تھے انہیں آج تک لے کے کبھی ہم نے نہیں سنا کہ یوٹیلٹی سٹور پہ آپ کو چیزیں مہنگی مل رہی ہو اب تو سار اب تو مطلب ایک تو انڈیڈبل کر دی پھر دوسرا چیز مل ہی نہیں رہی اور جو مل رہی ہے وہ سامنے کے چھان مورا آگئے ہیں وہ وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ عوام جا کے اس کو استعمال کریں اب اتنی مہنگائی روز برد ہو رہی ہے اب ایک ٹائم تھا کہ ہمارا پورے مہینے کا ایک ہزار پیہ کا راشنہ آپ کا سامنے کے اب دو ہزار کی میں چلیں ہیں اس میں اور آپ آت دیکھ لیں دو ہزار بیس میں بیس سال بعد اب آپ چلے اس وقت آپ کا ہزار پیہ کا پورا گھر کا مہینے راشن ہزار بیس سال بعد دیکھ لیں کہ آپ پچاس ہزار پیہ کا شامی صاحب بہت پبلک عوام حقیقی مینوں میں پریشان ہے جی مہنگائی کے آتھوں ہم سب ایک ہی سسٹم کے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ روز مرہ آپ بجلی کا بل جمع کرائیں گیس کا پانی کا لیکن میں زیبا صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیونکہ حکم حکم جماعت کے ساتھ ہیں تو کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے یا نہیں لگتا ہے جی بلکل مہنگائی ہے اور مہنگائی پہ میں نے بہت سارے پروگراموں میں اس بات کو اٹھایا بھی ہے کہ جس جگہ پہ حکومت بھی غلط کرتی ہیں ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو آپ سینیٹی لیکشن میں کا ساتھ نہ دیں آپ کیوں دے رہے ہوں نہیں دیکھیں ہم حکومت میں ہیں تو ہم ان کے پورا پاٹسپیشن کریں گے یہ آٹھ جائے تو حکومت بیٹھ جائے گی یہ خود اس پہ برابر کے شریک ہے یہ جرم میں برابر کے شریک ہے ان کی یہ گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے یہ جرم میں برابر کے شریک ہے آج آج انصاف سے کھان لیں تو یہ گورنمنٹ چوبیس کے ایٹے نہیں چل سکتا ہے سر در آر بے چھے مینے دیکھ لیں چھے مینے بعد یہ نہیں ہٹ جانا گورنمنٹ سے نہیں 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 آپ سن رہے ہیں یہ تین سال سے سن رہے ہیں اور اگلے اگلے الیکشن بھی جو آئیں گے ان میں بھی ہم ان کے ساتھ ہوں ان کو ابھی اشارہ نہیں ہوا یہ اشاروں پہ چلتے ہیں اشارہ ہو گیا مہنگائی پہ جس پہ بات ہو رہی تھی اسی پہ فاکس رہنے دے کیونکہ مولانا فضل الرمان بھی بڑا اشاروں پہ بات کرتے ہیں نون لیک والے بھی بڑی اشاروں کی بات سمجھتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں لیکن ہوت ان کے پلے اب کچھ نہیں رہ گیا اب اشاروں کی زبان ہی سمجھاتے ہیں سینئر لوگ ہیں سینئر کہاں ڈوبے پڑے ہیں خدا کی بے آواز لاتھی پڑی ہوئی ہے اللہ میاں ان کو اپنی ہدایت کے مطابق وہ پاکستان کا اگر اچھا کرتے تو آج ملک بدر نہ ہوتے آج پاکستان میں سوائے کر رہے ہوتے مہنگائی کی بات کر رہی ہوں اسی پہ رہنے دیں مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی کو کم ہونا چاہیے میں عمران حان صاحب سے بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ اپنی جو ٹیم ہیں جو ان چیزوں کو فولو کرتی ہے ان کو مترک کر رہے ان کو یہ فولو کروائیں کہ اگر آپ نے مہنگائی کم نہ کی تو دمادہ مسکل اندر ہوگا جب عوام نکل آئے گی تو عوام یہ نہیں دیکھتی جیسے کہ اسلامباد میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ تو تنہوں سے ہو رہے ہیں یہاں پہ غربت سے ہوں گے اور غربت اس طریقے سے ہو گئی ہے کہ ہر گھر میں جب بھی لاتا ہے تو لوگوں کی چیہیں نکل جاتی ہیں جب کوئی مہنگائی کا اتنا پٹرول مہنگا ہو جاتا ہے تو لوگوں کی چیہیں نکل جاتی ہیں جو موٹر بیک میں ایک سو رپیکٹ تیل پر ڈلوا کے پورا دن گھومتے تھے آپ پانچ سو رپیکہ بھی ڈلوا لے تو وہ روتے ہوتے ہیں کیوں کہ مہنگائی سے آتا ہے چھوٹا سا حال ہے آپ چھوٹی سی فون کریں چوئی صاحب کو اور ان سے کہیں کہ صبح اسمبلی میں جائیں اور استیفہ دے دیں یہ گورنمنٹ سیدھی ہو جائے گی ہم تو انشاءاللہ ان کو استیفہ دلوائیں گے جنہوں نے یہاں سے لوٹ کے پھوٹے ہوئے ہیں اس سے ان کو ہم ان کو پٹیرے ملائیں گے اور میڈم جی آپ کو ہم چلیں گے آپ کو نواز خوبیا ہو گیا ہے آپ اچھا بھی الیکشن لڑیں گے اور کامیاب ہوں گے اور پاکستان کو استیفہ بہترین طریقے سے چلیں گے باہر بھی تو آپ نے بیجھا گا نا پیش اور مجھا رہے ہیں پچاس روپاکستان پہ آپ نے بیجھا گیا جوٹرلوپری ٹیم آئی سرار ایوان صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر جسرہ میڈم کہہ رہی ہیں کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں گے چلیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ تئیس دوہزار تئیس میں جب الیکشن آئیں گے تو اس وقت عوام ان کا یہ بھی گریبان پکڑے گی کہ آپ اس مہنگائی کے ضرورن شامل تھے اب آم تو آپ بھی گریبان پہ آتھ بھی شل ساتھ بھی کاف لیگ پہ الزام نہیں ہے وہ دیکھیں کاف لیگ پہ الزام ڈائریکٹلی نہیں ہے ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی نہیں ہے میڈم جی پلیز تھوڑا خواب حکومت احساس تو ہے نا حکومت کا درشاہ ہے نا من کی بات تو سوڑ نہیں میں دیکھیں نا ڈائریکٹلی نہیں ہے ڈائریکٹلی تو پی ٹی آئی ذمہ دار ہے لیکن آپ کے ان کے سپورٹر ہیں نا آپ ان کے اتادی ہیں نا بات تو آتی ہے نا سر سر اتادی مشہ دے رہے ہیں ٹھیک کرنے وہ نہیں کرنے میں نے ایک بات پہلے بھی آپ کو کہی تھی ہم اتادی ہیں غلام نہیں ہیں ہم غلط بات پر ایکشن لیتے ہیں دیکھیں نا میڈم جی میٹھا میٹھا آپ آپ کڑوا کڑوا تو تو ایسا نہ کریں اسطیفہ دیں اسطیفہ دیں اور اس کورنمنٹ کو چلتا کریں وہ تو سینٹ کے سیٹ لے رہے ہیں آپ کے رہے اسطیفہ دیں نہیں اللہ ان کو امینے بنائی جی سینٹ کی کیا آپ اوپر جائیں میں خوش ہوں گا لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ پبلک جو ہے وہ گریبان کو ہاتھ نہیں ڈال رہی شیخ صاحب ڈنڈا لے کے پیچھے چڑی ہوئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آلات کے آتھوں پبلک اتنی مجبورہ یقین کریں یہ سب جانتے ہیں انبر سے علات کہ کس قدر انارکی پھیلنے کا خطرہ ہے جب انسان کو اپنے روز مرہ ضروریات نہیں پوری ہوتی بچوں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے اس طرف نہ لے کے جایا جائے خدا راہ شامی صاحب شامی صاحب شامی صاحب شامی صاحب عوام صاحب دیکھے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی آپ ان کے صحافتی تنظیموں کے ساتھ بھی راتے میں رہتے ہیں سالحقشیوں کے لیے بھی اس حکومت کے اندر مشکلات پیدا ہوئی ہیں کہ نہیں جی سر بلکل دیکھو کہ ایک تو ان کے ریپورٹر پر پریشر آیتا ہے کہ کوئی ریپورٹر خبر دیتا تو اوپر سے ڈیکٹ مالکان کو فون آتا ہے یا آپ اس ریپورٹر کی خبر نہ لگائیں پھر اس کے بعد ان کے اشتہارات بانگ ہوگی ہیں اخبارات کے اس کے علاوہ ملک ملک ملنگ ہے ملک 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 بہت ان کو اٹھا کی جی بہت پروڈیکشن کی بہت کچھ ہی ہے جسٹس صاحب نے عدالت میں وہ شوہ فین بھی کر رہا ہے اس کا میڈیا کی ازادی کے حق میں وہ بھی آپ کو پتہ چلا ہوں ہمیں ہمیں تو یہی تھا کہ میڈیا والوں کا چلو کہ کوئی بہتری ہو گیا صحافت کے لیے بہتری ہو گیا لیکن ان کو بھی تباہ دیا اس کو ہم کہتے ہیں میہ صاحب ہمارے لیے بہت کہ ہم کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے ان کو مگذہ فنکشن میں بلاتے تھے ان کے جاتے تھے ملتے تھے بیٹھتے تھے اور آپ تو انہوں نے کوئی رابطہ ہی نہیں کوئی رکھا ہوا نا کوئی ان کے بھی ان کو سننا ہے جی بہتری بندی ہے جی شیخ صاحب آپ تو بہتر جانتے ہیں اس وقت میڈیا جیتاں مارشلہ ہمیں بھی نہیں تھا پھر ہمیں کہتے ہیں جی کہ سروایب کیسے کریں مارشلہ ختم ہو گیا ہے چلتے چلتے صرف ناظرین اتنا ارث کر دوں کہ مسئلہ کشمیر جب تک حل نہیں ہوگا یہ خطے میں امن نہیں ہو پائے گا چلتے پیچھے امریکہ ہے یا اسرائیل ہے یا بھارت ہے جب تک اس خطے کا مسئلہ آپ حل نہیں کر پائیں گے اس وقت تک اس خطے میں امن نہیں ہوگا امن نہیں ہوگا یہ خطہ کبھی ترقی نہیں کر سکے گا امریکہ کے جتنے مردی بڑے خواب ہوں کہ بھارت پر ٹائکون بنا دے بھارت جتنے مردی بڑی خواب ہوں جب تک آپ اس روٹ کاؤس کو مردی بڑی خواب ہوں